جمو کشمیر پولیس راجیب نگر میں لوگوں کو نشے کے خلاف آویئر کر رہی ہے یہاں کے تصویریں ہم آپ کو دکھائیں یہاں پر لوگ جو ہیں کافی ماترہ میں ایک قطرت ہوئے اور پولیس جمو کشمیر پولیس جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے تاکہ لوگوں کو آویئر کیا جائے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں ایس ایس پی جمو جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں تو ایس ایس پی جمو یہاں پر موجود ہیں اور پھر اعلیٰ ادھیکار بیس کے یہاں پر موجود ہیں اور تصویریں آپ دیکھیں سبی کے سبی مہیل آئے ہوئے ہوں نوجوان ہوئے ہوں بچے ہوں سب یہاں پر ایک قطرت ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آخر اس نشے سے بچا جائے اور بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا جاگروہ بہت ضروری ہے اور اس نشے کے چپیٹ میں جو جو بھی فسا ہے اس سے باہر نہیں نکل ساگا اور کس طرح سے باہر نکلا رہا ہے اس کے اوپر بھی پر نسک کیا جا رہا ہے پریاس کے راجب نگر کے بارے میں ہم آپ کو جان کر دیں کہ راجب نگر میں کس بڑے پیمانے پر نشے کا ویپار ہوتا ہے کسی کو بھی اگر نشہ کھریدنا ہے جب کوئی بیسید ہو کر گر رہا ہے کوئی اوورڈوز ہو کے کسی کیمرتی ہوئی ہے تو اس میں بھی جان کر یہ ملتی ہے کہ راجب نگر وہ ایریا ہے جہاں پر یہ سب ہو رہا ہے تو آج انہیں اویر کیا جا رہا ہے کیا گیا اور جہاں پر پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انہیں سب معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون نشہ بیچتا ہے کون خرید رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ سب جان کر رہی ہیں اور ضروری ہے کہ اویر کر لیا جائے ایک بار سمجھا لیا جائے پھر بھی اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان پر اوچھے تھوڑا روائی بھی کاروائی بھی کی جائے چھوٹے بیٹوں کے لیے پیچھمنٹ ہے جو بڑے ماترہ میں چھوٹے بچے سکتے ہیں باقی آپ جان کریں گے تینکیو بہت بچے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں پر ہے اچھا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں میرا نام لچھو رام ہے اچھا نقشو جی کیا پولیس نے سمجھایا کو سمجھایا کیا کہہ رہے تھے بلکل بہت اچھا میسے دیا انہوں نے جو کفتے ہیں ان کو کام بند کرنا چاہیے جو کیونکہ جو باقی پبلک رہتی ہے ان کے لیے بھی کوئی سولیت ہو جائے کوئی آتے جاتے نہ رکے کسی کو اس لیے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے ہوتا یہاں پہ پولیس کہہ رہی ہے ہمیں جان کاریے کون کر رہا کیا کر رہا کیوں نہیں جانکاری ہوگی ہے یہ کہ پولچوکی ہے انسپیکٹر ہے سب جانتے ہیں اس بارے پہلی بار ایسا کاریکرام ہوا پہلے بھی ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا جیسے آج ہوا نا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ایسا ہوا بہت اچھے طریقے سے سمجھایا بہت اچھے طریقے سے ہوا پروگرام بھی بہت اچھا ہوا اس کا لوگوں کو عمل کرنا چاہیے جو بھی کوئی کرتا ہے اس کا عمل ہونا چاہیے آجا کیا نم ہے آپ کا رنجیت آجا رنجیت جی کوئی گل سمجھ آئی نہیں نہیں سمجھ کیوں نہیں ہے سب کچھ ہے سب سے زیادہ تو crime یہیں پہ ہوگی ہے یہیں یہیں اسی علاقے میں راجی بنگر میں ہی ہو رہا ہے میں ہی نہیں رہتا ہوں آجا ہت سے زیادہ چٹا بکتا ہے سب سے زیادہ چٹا بکتا ہے بہت بکتا ہے پلیس نے بتایا کہ ہمیں پتا ہے پتا پلیس کو سب کو پتا ہے پلیس ڈبی ہوئی آواز میں ہی اندر سے آپ کو لگتا ہے کہ بولیں گے تو ماریں گے ابھی تو چلے جائیں گے بات میں کیا ہوگا جو کرتے ہیں ہمارے جیسا قریب آدم کیا کرے گا ہمارے جیسا قریب آدم کیا کرے گا ہمارے جیسا کھلا بکتا ہے سچ میں بتا رہے ہیں یہ نہیں پلیسوں کی بہتے ہیں ایک ایک بندے کا نام پتا ہے کہ گھر بتا ہے پھر بھی نہیں اٹھاتے ہیں نہیں کتنے بڑے پیمانے پر یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ بیپار چل رہا ہے اور آج ان کو عویر کیا گیا خوشی بھی ہے لوگ خوش بھی ہیں کھانے کو بھی مل رہی ہے ریفرشمنٹ مل رہی ہے نکرناٹا کے ذریعے بھی پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہاں پر لوگ یہ آپ دیکھیں گی سوئیں ہی کہہ رہے ہیں کی محل یہاں کا خراب ہے محل اچھا نہیں ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر یہ بیپار ہوتا ہے پولیس سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی اٹھاتی نہیں ہے لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر بولیں گے تو پھر ہم بھی پٹ سکتے ہیں اس پر آپ بھی اپنی رائے رکھیں اور دیکھتے رہیں ڈر کھڑ سمجھار مجھے اور میرے سوگی راجیب گھٹا کو دے ساتھ آتی محسنہ